اس کو توڑ لیتے ہوئے 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 یار یہ دیکھیں انڈا بلکل گندہ ہے یار یہ والا انڈا میں نے نکال لیا ابھی اسے توڑنے لگا ہوں یار ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے یہ انڈا حراب ہے یار ابھی ارمان آ چکا یار تجھے میں بول کے آیا تھا یار جلدی جلدی آ جاؤ ترخت کے اوپر وہ گھر رہا سامنے یار وہ اندر چیک کریں وہ دیکھیں یار وہ گھر بنا ہوا ہے میرے خیال سے اس کے اندر یار بچے وغیرہ لگ رہی ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سمیت کا تو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یار ابھی میں باہر آئے ہوا تھا جیسے کہ کل کے ہماری ڈکے یار انڈے چیک کیے میرے خیال سے اس کے اندر بچے نہیں بن رہے تو یار میرا پلان بنا ہے کہ انڈو کو توڑ کے چیک کر لیا جائے یار ابھی میں باہر آئے ہوا تھا ویڈیو سٹارٹ کرنے اور یہ دیکھیں بھائی جان اپنی گئیہ کو بھی ادھر باندھا ہوا ہے چارہ وغیرہ کھا رہی ہیں اور ساتھ میں اپنی پیاری بھی ادھر یار گئی اور پیاری نے چارہ کھانے کے لیے باہر آئی ہے پیاری ادھر لگی یہ دیکھیں نا ادھر سے کافی زیادہ چارہ کھا لیں گی اور اس کے بعد ہم واپس ان کو گھر لے کر جائیں گے ادھر بھی جا کے ان کو چارہ مل جائے گا یار ڈبل 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 چارہ ملتا ہے ان کو اور ان کا پیٹ فل ہو جاتا ہے بجان شیروں اکیلہ ہی گھر رہے تو یار ابھی میں آپ کو ایک چیز چیک کروانے والا ہوں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ یار یہ میں کام کرو کہ نہ کرو یار ابھی میں آپ کو ایک سپیرو کا یار پتہ نہیں کواب وغیرہ کس کا گھر بنا ہویا وہ درخت کے اوپر وہ چیک کرواتا ہوں اور میرا پلان بڑھنا کہ میں اس کے اوپر جاؤ اور چیک کرو یار انڈر کونسی چیز پڑھی ہو یار اس کے اندر کونسی چیزیں انڈے ہیں یا بچے ہیں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کے اوپر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر کے وڈیو کلائے کر کے اپنے دوستوں کا شیئر کر دیں ابھی چل کے میں آپ کو وہ والا گھر دکھاتا ہوں ترخت کے اوپر وہ گھر رہا سامنے وہ اندر چیک کرواتا ہے وہ گھر بنا ہوا ہے میرے خیال سے اس کے اندر یار بچے وغیرہ لگ رہی ہیں اب آپ لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یار اوپر جانا چاہیے کہ نہیں میرا پلان تو بن رہا ہے یار اس کے اوپر جاؤں اور جا کے چیک کرو یار اس کے اندر بچے انڈے ہیں یار دل کر رہا ہے اوپر جانے کو اب آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار ہوگا کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا ہے ابھی اپنے مینی زو کی حالت چیک کرے فل گندی حالت بنی ہوئی ہے یار ابھی میں ارمان کو بول کے آیا تھا کہ ارمان میں باہر جا رہا ہوں چل کے ویڈیو سٹارٹ کرتا تو تم جلدی جلدی اس کے لاکھ کے چابے لے کر آ جانا ارمان کہتا تھا ٹھیک ہے ابھی تک نہیں آیا بتا نہیں اس ساتھ آتا ہے اس پہ اس سے وجہ سے میں اس کو کبھی کبھی مار بھی لیتا ہوں یار یہ دیکھیں ابھی تک کوئی نہیں رہا یار ٹائم بھی کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اوپر سے اندر آنے والا ہے ابھی ہم نے انڈا توڑ کے چیک کرنا یار وہ کب بائے گا یار بھائی جان کب بائے گا میرے کھال سے یار مجھ کو ہوت جانا پڑے گا یار ابھی میں آپ کو شیرو دکھا لیتا ہوں اتنی دیر میں شاید وہ آ جائے گا یار تو پھر مجھے جانا پڑے گا یہ دیکھیں شیرو ادھر چلا لگا ہوا ہے چنو منو ادھر لگے ہوئے دونوں چنو منو کیسے ہو تم یہ دیکھیں یار منو کی نا میرے ساتھ تھوڑی سی مطلب چلنے پڑی ہے یار دوستی بغیران بڑھنے لگ پڑی ہے پہلے ان تھا ایسا کرتا لیکن اب میں جب بھی اس کا پاس آؤں بولتا منو کیسے تم تو بھاگتا ہوا میرے پاس آ جاتا یار یار ابھی ارمان آ چکا یار تجھے میں بول کے آیا تھا یار جلدی جلدی آ جاؤ تو لیٹ کیوں کرتا یار تمہارا دل نہیں کرتا آنے کو یار ایسے تو نین کرتے یار ازان بھی آ چکا ساتھ میں بھائی جان تم کہاں تھی اور یار تم تو ہر دفعہ کھانے کے سوچتے رہے تو یار جلدی جلدی آؤ لاکھ اوپن کرو بھائی جان باغ کر چلدی کرو جلدی 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 اس کا لاکھ کھولو یار لاکھ کھولے گا ماہ کھولو یار لاکھ کھولو جلدی کرو اورے ہیر یار کب نکالو گی بچے یار تم اتنی کمزور بھی ہو چکی ابھی آ جاؤں باہر نکلو تھوڑے دیر کے لیے باہر بھائی جان یہ دیکھیں یار اپنی ہیر کافی زیادہ کمزور ہو کر یہ دیکھیں کیا بن چکا ہے اس کا یار پورا ایک مہینے سے کوئی پانچ چار پانچ دن اوپر ہو چکے اس کو بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھیں انڈے یار سارے کے سارے انڈے بجن انڈے ہی غالن ہل رہی ہے دیکھیں میرے خیال سے یہ گندے ہو چکے ہیں یہ بھی ہلکا ہلکا ہل رہی ہے یہ بھی ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یہ کہاں جا رہی ہے تم یہ ہماری بات ہی نہیں مان رہی ہے وہ جا رہی ہے اندر اوپر بھی بیٹھتے جا رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کب تک بچے دے گی آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں آنے لگے ہیں بھائی جان یہ والا انڈا اٹھا لیتے ہیں نہیں یار یہ لگ رہا ہے اس کے اندر بچہ لگ رہا ہے مجھے یہ والا انڈا میں نے نکال لیا اب اسے توڑنے لگا ہوں یار ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بچہ نکالتا ہے یہ انڈا حراب ہے تو یار اس انڈے کو میں توڑنے والا ہو بھائی جان یہ پتہ نہیں ٹوٹے گا پھر یہ نہیں یہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ہے بھائی جان ٹوٹ گیا ہے انڈا بچہ لگ رہا ہے مجھے بچہ لگ رہا ہے یار اس کے اندر ابھی پتہ نہیں کیا سین ہونے والا یار اس انڈے کے چھلکیں اتارتے ہیں بچہ لگ رہا ہے یار گندہ ہے یار یہ دیکھیں ابھی اس کو اچھے طریقے سے اتار لیتے ہیں اس کو توڑ لیتے ہیں یار یہ دیکھیں انڈا بالکل گندہ ہے میں آپ کو کہتا تھا مجھے کھانے دیں ابھی اس نے بچے نہیں کھانے اس میں میرے کون سے بات ہے مجھے تو نہیں تر پتا اس نے گندہ کر دیں انڈا یہ دیکھیں اس پہ لگ رہا ہے مجھے کہ بچے نکلیں گے ابھی وہ انڈے نیچے رہنے دیں یہ دیکھیں یہ انڈا ہراب نکل آیا ہراب ہم نے انڈے کے اوپر مٹی پھینک دیو کدھر ہے مرگیوں نے انڈا دے دیا ہوا یہ دیکھیں بھائی جان یہ تو اچھے بات ہوگی انڈے ہم جمع کر رہے ہیں بہت زیادہ انڈے ہو چکے اور ہماری جو ڈککہ انڈا حراب ہوا اس پہ مجھے کافی زیادہ دکھ لگ رہا مان تو جن دکھ لگ رہا کدھر کو جا رہے ہو یہ کیسی باتیں کہتا ہے دکھ تو لگتا ہے نہیں ایک مہینہ ہو گیا اس سے بیٹھے ہوئے انڈے جمع کیا ہم نے کہ ہماری ہیر بچے نکالے گی ہم دیکھیں گے اس پول کے اندر نہ ہلائیں گے کچھ نہیں ہوا مجھے پتہ ہے چار انڈے نیچے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے چاروں بچے نکالے ہیں آپ لوگ مجھے کمیٹ کر کے بتائیں اور آپ لوگ دعا بھی کریں اس کے اندر سے بچے نکلیں اس کو پھر ہمیں بتاؤں گا جب بچے نکلیں گے اس کینچے پر نکالے جب theoretical چلو کیج کے اندر چلو چلو کیج کے اندر چلو اس کیج کے اندر اس کیج کے اندر نہیں جانا یار اپنے کیج کے اندر ادھر کدھر جا رہے ہو چلو اس کیج کے اندر ہرitch کا ایک انڈا حراب دکھ لگ رہا مجھے لگ رہا що تم نہیں نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہا یار بچہ نکلتا اتنا پیارا بچہ نکلنا تھا میں نے کہا یار دل ہو جانا تھا دیکھ کے بس مجھے پتہ یار مجھے پتہ اور امید بھی ہے یار جو دوسرے چور انڈے ان میں سے بچے نکلیں گے یار آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ مجھے کمینڈ کر کے پتہ ہیں ہاں گندے ہو گئے ہیں کھالو تم اٹھا کے ورہ ہوگی میں ہوں مجھے کہ چیچو ہمارے فائٹ وہاں گا وہاں گا چاچو ہمارے فائٹ ہوں بہت زیادہ فائٹ کرتی ہے اگر ہماری ڈک بھی باہر اور تو اس کو بھی مار لیتی ہے یہ دیکھیں نا بھی ڈک باہر ہے باگتی ہی آتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے تو پھر ڈک ایسے ایسے کر کے جیسے باگتی بہت ہی مزہ آتا ہے ان کے فیٹ دیکھنے کو لیکن میں پھر اندر پرونی کو مار تو میں نے کہا تھا چلو اپنے کیج کے اندر اور اندھیرہ فل ہو چکا اس ٹائم اور آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو میں یہ پینٹ کرنے والا کیونکہ صبح کے ہم گندم کی کٹائی کر رہے تھے اور گندم کی کٹائی کرنے کے بعد اس کو کٹھا وغیرہ کیا مطلب ٹائم کافی زیادہ لگ گیا تھا اور ابھی ابھی شام ٹائم میں آکے میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا دوستو یہ تھے میری آج کی ویڈیو امیت کا تو آپ کو اچھے لگئے اگر اچھے لگئے تو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل رحمان علی ویلوگ کو سب کراہ بھی ضرور کیجئے امیلے کے کال ابھی کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ